اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کھچی ہرپر ٹپس آج کا ہمارا موضوع ہے گردے کا درد کیوں پیدا ہوتا ہے اس کے اسواب کیا ہیں اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا اصول علاج کیا ہے دوستو درد کوئی بھی ہو انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے لیکن گردے کا درد انتہائی ہی تکلیف دے ثابت ہوتا ہے یہ درد انسان کو مچھلی کی طرح تڑپنے پر مجبور کر دیتا ہے اور گردے کے درد کا مریض دہرا ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پریسان حال نہیں ہوتا انتہائی پریشانی اور درد کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ کیفیت انتہائی ایمرجنسی میں بھی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ہم معالج یا ہسپیٹل سے دور ہوتے ہیں تو فاسٹیلڈ کے طور پر ہمیں ایسے طریقہ کار معلوم ہونے چاہیے کہ ہم ایمرجنسی میں اس درد سے نجات حاصل کر سکیں اور پھر مستقل علاج کے لیے اپنے معالج کے پاس پہنچ جائیں دوستو اس میں سب سے پہلے آپ نے درد کی تعریف سمجھ لینی ہے کہ درد ایک ایسی اطلاع کا نام ہے جو جس میں کسی عضو میں ورم اور سوزش کا پتہ دیتا ہے اور گردے کے درد کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسا درد جو گردے میں موجود آساب ازلات یا غدود کی سوزش کا پتہ دے گردے کا درد کہلاتا ہے گردے آسابی تحریک کی وجہ سے تھنڈے ہو جاتے ہیں ازلاتی تحریک کی وجہ سے خوشک ہو جاتے ہیں اور غدی تحریک کی وجہ سے سوزشناک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں درد پیدا ہو جاتا ہے آسابی تحریک میں تو شاز و نادر ہی درد پیدا ہوا کرتا ہے اتنا نہیں ہوتا لیکن ازلاتی اور غدی تحریک میں گردے میں انتہائی شدید درد ہو جاتا ہے اگر تو ازلاتی تحریک ہو اور درد خشکی کی وجہ سے ہو تو گیس ہوتی ہے کبض ہوتی ہے پشاب سرخ رنگ کا آتا ہے اور دائیں گردے میں زیادہ درد ہوتا ہے اور ایسا درد عموماً رات کو زیادہ شدت اختیار کرتا ہے جبکہ اگر تحریک غدی ہو تو درد بائیں جانب ہوتا ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے غدی تحریک میں درد دونوں گردوں میں شدت اختیار کر لیتا ہے دوپہر کے وقت گرم موسم میں یہ زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے اور ایسی صورت میں بلڈ پیشر بھی ہائی ہو جاتا ہے پشاب کترہ کترہ جلن کے ساتھ اور زردی مائل آیا کرتا ہے یہ اس کی اہم علامات ہو گئیں اب ہم اس کا اصول علاج پیش کرتے ہیں اور اصول علاج آپ نے امرجنسی میں کرنا ہے اس لیے ان دونوں صورتوں کا علاج جو امرجنسی ہے وہ ایک ہی طرز پر ہے اور جب یہ درد رک جائے تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے مستقل علاج کے لیے کسی مالج کے پاس لازمی تشویف لے جائیں ورنہ یہ درد پھر امرجنسی اختیار کر لیتا ہے اور اگر بار بار ایسا ہونے لگے تو یہ جو نسخہ جات بتائے جا رہے ہیں پھر یہ کام چھوڑ جائیں گے یہ صرف امرجنسی کے لیے ہوتے ہیں آرزی ہوتے ہیں ان کو مستقل علاج ہرگز مت سمجھیں بہت سارے ہمارے شدت پسند کچھ ساتھی ہیں جو کہ سچ کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں جب ہم ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ امرجنسی علاج ہے مستقل علاج نہیں ہے یعنی وہ ہمارے سچ کو بھی نیگٹیو لیتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ زبان درازی کرتے ہیں بقواس بازی کرتے ہیں اپنی تربیت دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ جب یہ اصول علاج نہیں ہے تو پھر آپ نے گمراہ کیوں کیا اوہ میرے بھائی کونسی گمراہی سچ بولنا گمراہی ہے یہ بتا دینا کہ یہ اصول علاج نہیں ہے صرف امرجنسی ہے کیا یہی گمراہی ہے تو میرے بھائی آپ کسی سے تربیت لیں اپنی تربیت سوشل میڈیا پر ظاہر نہ کریں مہربانی کریں ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں وہ سوشل میڈیا پر نہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں یعنی ایک بندہ سچ بول رہا ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو علاج بتایا جا رہا ہے یہ صرف امرجنسی ہے آرزی ہے اور مستقل علاج کے لیے آپ کسی موالج کے پاس جائیں آپ اس کی اسبات کو بھی نیگیٹیو لیتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے دوستو دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں کے پہ اس لیے لہجہ تلخ ہوئی جاتا ہے امید ہے کہ آپ اس پہ مجھے معاف کر دیں گے تو ہم چلتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف اس کے اصول علاج میں فوری طور پر درد گردہ میں میٹھا سوڑا ایک گرام آپ پانی کے ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ یہ درد رک جاتا ہے دوسری چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کو گھر میں رکھنی چاہیے وہ ہے بکڑا گوکھرو انتہائی باری پورڈر کر کے رکھ لیں چاہیے والی چمچ ایک چاہیے والی چمچ گوکھرو کچھی لسی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اس سے بھی درد گردہ فوری طور پر رک جاتا ہے اور مستقل علاج کے لیے آپ ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس یا اپنے موالج کے پاس پہنچ سکتے ہیں تیسری چیز اس میں ہے چھوٹی علاج اس کو انتہائی باری انتہائی باری کھرل کر کے رکھ لیں اور ایسی صورت میں ایک گرام چھوٹی لچی فورن موں میں ڈال کے چوانا شروع کر دیں تو اس سے بھی درد گردہ رک جاتا ہے یہ کہوا بھی درد گردہ میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے جبکہ درد گردہ کے ساتھ بلیڈ پریشر بھی ہائی ہو اور سکیڑ بھی ہو اور گیس اور کبز بھی ہو اس میں آپ نے ٹکی عمل داست دین عدد لینی ہے سنا مکی دو گرام لینی ہے اور گلے صرف دو گرام لینا ہے ڈیڑھ کپ پانی میں اس کو با لیں اور کہوہ بنا کے پنچھان کے مٹھا کر کے پی لیں اس سے بھی درد گردہ فوری طور پر دور ہو جاتا ہے جیسے ہی کبز دور ہوتی ہے درد گردہ کو آرام ہو جاتا ہے تو یہ چند ہربر ٹپس تھی جو آپ گردے کے درد کی صورت میں امرجنسی طور پر ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ پشا بند ہو تو پھر آپ نے کچھی لسی کا استعمال کرنا ہے یعنی ایک پاؤ دودھ میں آدھا پاؤ پانی ملا کے اس کے ساتھ گکھرو کا صفوف لے سکتے ہیں چھوٹی لاشی کا لے سکتے ہیں مٹھا سوڑا لے سکتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لیں گے تو انشاءاللہ درد گردہ فوری طور پر رک جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارور بھی کریں تائمون